مذہبی مزاج علم ہونا آپ تو ہم گفتگو کریں گے انسان کی سطح سے دونوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ذرا مزاج کی تحلیل کریں اس کو ذرا سادہ کریں تو آپ کیا کہیں گے ایک ہے میرا کردار اندر ہے اور دوسرا ہے میرا ظاہر ایسا ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے کردار اور میرے ظاہر کو یا ایک ہونا چاہیے یعنی میں جو کچھ ظاہر میں کر رہا ہوں اور جو دیکھ رہا ہوں اور یا پھر اس سے مختلف ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے میرا کہنا یہ ہے کہ انسان کا کردار ہے جو بنیاد ہے یعنی میں اندر سے کیا ہوں اس کے بعد ہے ظاہر یعنی میں ظاہر سے اندر جاؤں گا ایسا ہونا چاہیے آپ کے خیال سے نہیں ہونا چاہیے نا یعنی میں دکھر کیسا رہا ہوں یہ ایک بات ہے اندر سے کیسا ہوں وہ زیادہ امپورٹن ہے exactly یعنی میں ہوں کیا میں دکھر کیسے رہا ہوں یہ ایک بات ہے اور میں ہوں کیا یہ اصل بات ہے تو اگر میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا کا انسان سے تقاضہ کردار پر ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس کو عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے exactly یعنی آپ نیت سے بھی آگے ہیں ایک تو یہ ہے آپ نے نیت کر لی اب ایک یہ ہے کہ آپ کے کردار سے وہ جھلکنا شروع ہو گیا ہے یعنی انسان کے کردار میں خدا نظر آنے لگا ہے میں خدا ایک خاص معنی میں بول رہا ہوں اگر آپ اس کو دیکھیں یعنی خدا کا پیغام نظر آنے لگا ہے میرے اٹھنے میں میرے بیٹھنے میں میرے چلنے میں میرے پھرنے میں میرے سونے میں میرے جاگنے میں میرا معاملہ کرنے میں میرا لوگوں کے ساتھ احسان کرنے میں رحم کرنے میں تو میرے اندر سے وہ نکلنا چاہیے میرے کردار سے جھلکنا چاہیے ہے اس کو جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں یعنی آپ پہلے مجھ سے ملتے ہیں مجھ سے مل کر مجھ سے متاثر ہوتے ہیں میری شخصیت سے یعنی آپ میرے قریب ایک یہ ہے کہ آپ کو مجھے دیکھ کر قریب آنا ہے تو یہ تو ایک وقتی چیز ہوگی جو دکھا ہے وہ کچھ دیر کے بعد ظاہر ہونے لگے گا اندر باہر کی طرف ظاہر ہونے لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پہلا مسئلہ وہ میرا کردار ہوگا خدا اسی سے مخاطب ٹھیک اچھا اس کو اگر میں یہاں سے لوں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرے اندر کچھ چیزوں کو ودیت کر دیا مجھے پیدا کیا ہے مجھے پیدا کیا ہے